اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے شاہی کوفتے کی ریسپی لے کی آئی ہوں بہت ہی ماشاءاللہ لذیذ سوفٹ اور نرم بنیں گے کوفتہ جب آپ توڑیں گے فوراں سے ٹوٹ جے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کوفتے کو توڑیں اور وہ اڑ کے دوسرے کی پلیٹ میں جا گرے ایسا کوفتہ بلکل بھی نہیں ہم بنائیں گے آپ جب اس کو گھر میں بنائیں گے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دینے والے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں ریسپی اچھی لگ جائے تو چینل پر سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک رو کیجئے گا اور ساتھ لگے بیلکن کو بھی پریس کیا گئے تو ہم نے لینا ہے یہ میرے پاس چاول کا اٹا ہے ٹھیک ہے دو چمچیں میں نے لے لینے ہیں اور تل ہے سفید ہوں کالے وہ کوئی ایشو نہیں آپ وہ لے لے دو چمچ اور دو چمچیں ہم نے چینے لینے ہیں بنے ہوئے اس کا میں نے پوڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس کو میں نے پیس لیا ہے اب یہ ہم نے ایک پلیٹ میں ڈال لینا ہے تو دوسری طرف ہم نے لینا ہے لیسن ادرک اور ہری مرچ ادرک کو میں نے باری قدوکش کے ساتھ کر لیا تھا اب اس کو ہم نے پیس لیا ہے اور میں نے یہ دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیا ہے اس کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے اور ان سب چیزوں کو اب ہم نے ڈال کے چوپرائز کر لینا ہے تو کیمہ میرے پاس ہے تقریباً ایک کلو میں نے کیمہ بنوایا ہے اور اس کے اندر سو گرام فیٹ لے لی تھی میں نے اور اس کو میں نے دو دفعہ باریک مشین سے اس کا کیمہ نکلوا لیا ہے اب ہم نے لیسن، ادرک، ہری مرچ اور پیاز کو چوپر میں ڈال کے اچھے سے چوپ کر لینا ہے اور اس کا پانی بھی ہمیں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے لینا ہے ون ٹی سپون لال مرچ، ہاف ٹی سپون حلدی، ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہی اس کے اندر خوشک دھنیا اور زیرہ پسا ہوا جائے گا یہ بھی مسالے چاروں میں اس کے اندر ڈال دوں گی بہت کم مسالوں کے اندر یقین کریں یہ کوفتے بنیں گے اور بہت لذیز بنیں گے ایک دفعہ آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں تو پہلے بھی میں کوفتے کی ریسپی دے چکی ہوں آپ اس کو بھی ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو اس کو ہم نے اچھے سے چوپ کر لینا ہے چوپ کرنے کے بعد میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کیمہ ڈالتی جاؤں گی اور یہ اچھے سے اس کی بائنڈنگ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں سارا میں نے کیمہ ڈال کے اس کو اچھی سی کوفتوں کی شکل دے لینی ہے یہ بہت اچھے سے پیس چکا ہے اور اب ہم نے اس کو اس طریقے سے کوفتہ بنا لینا ہے ہاتھوں کے مدد سے پہلے دبائیں گے پھر اس کو گھول گھول کر لیں گے تو اس کی اندر ایر جو ہوتی ہے وہ بلکل زبردست بند ہو جائے گی اور انشاءاللہ کوفتے ٹوٹیں گے بھی نہیں یہ دیکھیں جی سارے ہی کوفتے میں اسی طریقے سے بنا لوں گے کریک بلکل بھی نہیں آنا چاہیے تو آج یہ میں ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے جا رہی ہوں پہلے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے یہ تھوڑا سا الگ ہے آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت آپ کو اچھا لگے گا تو ہم نے کڑاہی میں لینا ہے ایک کپ آئل کا اس کی اندر ایک میڈیم سائز کپ پیاز ہم نے باریک چوب کر کے ڈال دینا ہے اور دوسری طرف میں کڑاہی میں ڈال لوں گی پانی تقریبا ایک لیٹر کے قریب پانی ڈال دوں گی اس کے اندر ڈالنا ہے میں نے بے لیف اور اس کے اندر ڈالیں گے زیرہ ون ٹی سپون اور دو چھوٹے چھوٹے دارچینی کے ٹکڑے ڈال دیں گے دو بڑی لائچی ڈال دیں گے اور چار سے پانچ ہم نے اس کے اندر لونگ ڈال دینے ہیں اور اس کے اندر جب پانی جو ہے وہ بوائل آنا شروع ہو جائے تو ہم نے ایک ایک کوفتہ کر کے سارے ہی کوفتے پانی کے اندر ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں جو میں کوفتے کے ریسپی دے چکی ہونا اس کے اندر میں نے کوفتے مسالے کے اندر بھونے تھے لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگا تو یہ دیکھیں جی پیاز ہمارا لائٹ گولڈن ہو چکا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کی اس کے اندر لہسن، ادرک اور تیماتر ہری میرچ کا پیسٹ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اب ہم ڈالیں گے مسالے، نمک، لال میرچ، حلدی اور پسا ہوا گرم مسالہ یہ اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال دیا ہے میں نے ون ٹی سپون کے حساب سے سارے چیزیں ڈال دی ہیں تو یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ اچھے سے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کپ دہی کا دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو پرانا دہی اس کے اندر بھی شامل نہیں کرنا تازہ دہی شامل کرنا ہے جو بلکل ایک دن کا بنا ہو تو یہ دیکھیں جی اچھے سے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو دہی ڈالنے کے بعد بہت ہی کریمی کنسسٹینسیز کی آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی پانی کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے تو تقریباً اس کو پانچ منٹ تک ہم نے بوائل دینا ہے جب پانچ منٹ ہو جائیں تو ہم نے کوفتہ ایک ایک اٹھانا ہے اور کڑاہی کے اندر ڈالتے جانا ہے تھوڑا سا پانی میں ڈالوں گی اور اس کے اندر سارے ہی کوفتے آہستہ آہستہ رکھ دوں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا بینہ ٹینشن کے کوفتے ٹوٹ جائیں گے ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں اس پانی کو ہم نے گزایا نہیں کرنا وہ ہی پانی اٹھائیں گے اور اٹھا کے ہم نے اس کوفتوں کے اندر ڈال دینا ہے اس پانی کے اندر کوفتوں کا ٹیسٹ آ چکا ہے مسالے ڈالے ہیں ان کا بہت اچھا فلیور آ چکا ہے آپ کو پتہ ہے صرف میں نے پانی کے اندر مسالے ڈالے ہیں جو کھڑے مسالے ہیں اور جو ہمارا پیاز کا مسالہ اس کے اندر میں نے کوئی ایکسٹر مسالہ نہیں ڈالا تو پھر بھی یہ شاہی کوفتوں کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ماشاءاللہ بنیں گا نا ہران رہ جائیں گے کسی بھی دابتوں میں جب بنائیں گے اور آپ کو داد ملے گی گھر والے خوشی سے آپ کو انام دینے پر مجبور ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی کوفتیں ہمارے ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں سبز مرچ میں نے اس کے اوپر کٹ کے ڈال دی ہے اور ادرک چھوٹا چھوٹا پیسز کر کے ڈال دیں گے تو اب ہم نے اس کو ڈش اوٹ کرنا ہے تو لیجی ہمارا سالن کوفتوں کا تیار ہو چکے ہیں گریوی اس کی شاندر بنی ہے پیاس بلکل اس میں میش ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کوفتیں اب آپ اس کو دیکھیں کہ ہلکا سا ہاتھ لگنے سے ہی ٹوٹ رہا ہے تو کڑاہی کے اندر بلکل بھی نہیں ٹوٹے یہ بھی آپ حیران ہوں گے جب آپ بنائیں گے کہ ہاتھ لگنے سے ٹوٹ رہا کڑاہی کے اندر بلکل بھی نہیں ٹوٹے میں اس کو سو میں سے سو پرسنٹ نمبر دوں گی ہڈرڈ پرسنٹ یہ میرے لئے بہت اچھا لگا مجھے یہ طریقہ یہ میرا فرص طریقہ تھا مجھے اچھا لگا میں نے آپ کو شیئر کیا اب آپ نے اس کو بہت زیادہ شیئر کرنا ہے لوگوں تک تاکہ ہر گھر میں یہ ریسپے پہنچ سکیں اور لوگ اس کو بنا سکیں اپنے گھر میں اور داوتوں میں تو آپ میری بکیر ریسپیز کو بھی دیکھیں من پسند آپ کا اپنا کچن ہے آپ اس کو ضرور وزٹ کریں آپ کو اچھا لگے گا اور ہاں آپ کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ دنیا کے کس کونے سے میری ریسپیز کو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا تھینکس بول سکتا ہوں ملتی ہوں نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ